موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بھئی سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج جو ہے نا اپنے تھم نیل میں دیکھ لیا ہوگا بڑے مزے کا ٹاپک ہونے والا ہے کہ میں جو نا مینوپلیٹر لوگوں سے کس طرح سے ڈیل کرتی ہوں how I deal with مینوپلیٹرز مینوپلیٹرز کون لوگ ہوتے ہیں مینوپلیٹرز لوگ وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ خود کرتے ہیں اور سب کچھ ان کا کیاوہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کی غلطی ہے حالانکہ کیاوہ ان کا سب کچھ خود کا ہوتا ہے جو بھی وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں مستیکس کسی اور کی ہوتی ہے دوسروں کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو یہ ریالائز کرواتے ہیں کہ بھئی ساری غلطی آپ کی ہے تو جی آج میں آپ سے مینوپلیٹرز لوگوں کے بارے میں بات کروں گی آپ نے جو ہے نا حضرت یوسف کا قصہ تو سنائی ہوگا بہت مشہور قصہ ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے اور یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے کیونکہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں ریسرچ کی جب میں نے حضرت یوسف کا قصہ پڑھا تو مجھے ایک میرے دل سے آیت نکلی فبیعی عالی ربی گمات اکت زیبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسی طرح کے واقعات ہوئے زندگی میں جب سے میں نے حوش سنبھالا تو جب سے میں نے حوش سنبھالا تو کچھ اسی طریقے کے واقعات رہے منوبریشن بہت زیادہ رہی کہ گلتی کوئی سی اور کی ہوتی ہے اور بلیم مجھے کیا جاتا ہے ایک تو پہلے اس چیز کو ڈیل کرنا اور جب سے میں نے حوش سنبھالا تو آپ کسی کو قریبی لوگ کو اپنا سمجھتے ہیں جو آپ کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بے انتہا ہنڈیٹ پرسنٹ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اس کے اوپر لیکن جو ہے نا کبھی آپ کا سگے بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے جیسے کہ اللہ تعالی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے مثالیں دے چکا ہے حضرت آدم کے بیٹے تھے حابل اور قابل تو دونوں ایک کی بلڈ ریلیشن تھا ایک کی خون تھا لیکن جو ہے نا ان دونوں میں آپس میں جیلسی بے انتہا کی تھی بے انتہا کی جیلسی تھی یہاں تک کے جیلسی میں ان دونوں نے دوسرے کو مار دیا تھا تو سیکنڈلی میں بات کروں گی حضرت یوسف کی قصصے کی کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح سے وہ بغض رکھتے تھے کس طرح سے وہ جیلسی رکھتے تھے اپنے ہی بھائی سے تو کس طرح سے جو ہے نا انہوں نے ان کے ساتھ کیا ان کو کوئے میں پھیک دیا اور پھر جو ہے وہ انہیں کتنے سال قید کاتی کہ ان لوگوں میں رہے غیروں میں رہے غیروں میں پلے غیروں میں انہوں نے وقت گزارا اپنا تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس طرح کی جیسے اس طرح کے واقعات اپنے پیغمبروں کے واقعات تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں تو یہ ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں کہ کبھی ہمارے ساتھ جو نا زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کافی ٹائم تک تو اپنے دل کو ہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ نا یار ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم نا اپنے آپ کو یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ نا یار وہ میری سگی دہن ہے اس سے میرا بلڈ ریلیشن ہے نا یار وہ میرا سگا بھائی ہے اس سے میرا بلڈ ریلیشن ہے بھائی بھائی آپس میں یہ سوچتے ہیں بہنے بہنے آپس میں یہ سوچتے ہیں تو ہم جو نا بس اپنے دل کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان سب چیزوں کی وضاحتیں دے چکے ہیں قصتوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے کبھی کبھی بلڈ ریلیشن بھی اپنا نہیں ہوتا تو آج جو ہےنا میں بات کروں گی منپلیشن کی تو دل کی باتیں کر رہی ہوں ظاہر سی باتیں دل میں اتر رہی ہیں تو یہ میں نے سیشن رکھا ہے دل کی باتیں کرنے کا اور میں آپ لوگوں سے سب سے اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ دل کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کے دل میں اتر جاتی ہیں ظاہر سی باتیں میں بولتی دل سے ہوں تو وہ جا کے آپ کے دل میں اترتی ہیں اور آج میں منپلیشن کی بات کروں گی جو کہ میرے ساتھ اپنے خود کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی اور کس طرح سے میں نے اس کو فیس کیا کس طرح سے میں نے اس کو ڈیل کیا منپلیشن میرے ساتھ شروع سے رہی تو میری ایچ چھوٹی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں ہر ایک پہ 100% ٹرس کر لیتی تھی اور کسی کو بھی برا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ میں خود اچھی تھی تو میں یہی چل سمجھتی تھی کہ سامنے والا بھی اچھا ہی ہوگا اور 100% ٹرس کر لیتی تھی 100% اس کی باتوں میں آ جاتی تھی فوراں سے یقین کر لیتی تھی لیکن جب منپلیشن ہوتی تھی کرتا کوئی اور تھا بھوکتنا مجھے پڑتا تھا تو پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں سمجھتی تھی کہ یار ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اور اکل بھی نہیں تھی سائر سے بات ہے تو جب آہستہ آہستہ سے جب ایج گروہ ہوتی گئی نا تو جب کافی ساری چیزیں ہاتھ سے چھوٹتی گئیں کافی ساری چیزیں ہاتھوں سے نکلتی گئیں تو سمجھ میں آیا کہ یار it is possible منپلیشن is possible اور میرے اپنا ہی کوئی میرے ساتھ منپلیشن کر رہا ہے اور یہاں میں نام منشن نہیں کروں گی لیکن جو ہے نا پھر جب میں قرآن کے قریب آئی جب میں نمازوں کے قریب آئی اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر میں نے سورہ یوسف پڑھی اور ترجمہ کے ساتھ پڑھی تو ایسی دل میں اترتی گئی اس کا ایک ایک ورڈ ایک ایک لائن ایسا دل میں اترتا گیا کہ مطلب اپنا ہی کس سن لگنے لگا وہ نا تو پھر جب وہ پڑھا تو سبر آیا اور انتہا کا بے انتہا کا سبر آیا کہ جب ہمارے پیغمبر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں میری تو کوئی عوقات ہی نہیں ہے تو جب میں نے وہ پڑھا تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کے ساتھ میں نے کہا یہ چیزیں تو میرے ساتھ ہوتی تھی اور یہی سیم سٹوری یہی سب کچھ اور پھر بھی میں نہیں مانتی تھی کہ نہیں یار کوئی ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتا ہے اور ہاں لیکن جب مجھے نقصانات ہونے شروع ہے جب میں نے دیکھا کہ میں کس طرح سے میرے نقصانات ہوئے تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے میرے ساتھ مینپلیشن ہو رہی ہے اور بے انتہا کی ہو رہی ہے تو پھر جا کے مجھے سمجھ میں آئی میری اکل کھلی جو میں ہر ایک کو اچھا سمجھ لیتی تھی ہر ایک پر ہنڈرڈ پرسن یقین کر لیتی تھی ہر ایک پر ٹرسٹ کر لیتی تھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے مینپلیشن تو ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے آپ کو اس کو ڈیل اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ مینپلیشن کر رہا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس کو اپنی زندگی سے بہن جگار کے پھرکو اس کو آپ بلوک لگاؤ ایوری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور ہر جگہ سے اس کو بلوک لگاؤ کہ وہ آپ کی زندگی میں کسی بھی زاویے سے یا کسی بھی طرح سے آپ کی زندگی میں جھانک نہ سکے اور سیکنڈلی آپ اس سے اپنی پرسنل پرائیویٹ جو بھی آپ کی زندگی ہے اس کو چھپاؤ اور کوشش کرو اپنے مائنڈ سیٹ کے لیے اپنی منٹل ہیلتھ کے لیے مینپلیٹیو لوگوں سے دور رہو کیونکہ یہ آپ کو تباہ برباد کر دیں گے کیونکہ یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں حسد جیلیسی کا شکار ہے تو یہ آپ کو بھی اندر سے کھوگلا کر دیں گے اس سب سے پہلے سٹیپ تو آپ نے یہ کرنا ہے مینپلیشن کا کہ جب آپ کو پتا چل جانا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ مینپلیٹنگ کر رہا ہے تو آپ نے جو نا اس کو اوورال چاروں طرف سے بلوک کر دینا ہے اور اس کو بھی پرسنل پرائیویٹ زندگی میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دینی ہے اس سے کسی قسم کا بھی رابطہ نہیں رکھنا ہے اگر آپ نے خوش رہنا ہے اپنی زندگی میں تو ایسے مینپلیشن لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹر ہونے کا کوئی بھی دروازہ مت کھولیں سارے دروازے ان کے لئے بند کر دیں تو جب میرے ساتھ مینپلیشن ہوئی نا اور اس قدر کی ہوئی اس قدر کی ہوئی اس قدر کی ہوئی کہ آپ کو وکٹم بنا دیا گیا بہت برا وکٹم بنا دیا گیا تھا مجھے اور بہت مشکل سے میں نے اس چیز سے نکلی بہت مشکل سے میں نے اس چیز کو ڈیل کیا تو پھر جب میں قرآن کی طرف آئی نا نمازوں کی طرف تو پھر میں نے جب یہ قصے پڑے اللہ تعالیٰ نے بھئی یہ قصے قرآن میں حضرت یوسف کا حضرت آدم کا ان کے بیٹوں کا یہ ہمارے لئے رکھا ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں صرف تلاوت کر کے بند کر دیتے ہیں اگر ہم قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں تو اتنا ہمیں سبر شکر کرنے کہ ہم ہمارے موں سے سبر اور شکر ہی غتم نہ ہو کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے قصے بیانات کیے ہوئے نا کہ ہمارے دل میں دڑتے ہیں اور ہمیں سبر آنا شروع جاتا ہے تو میں ان دنوں کافی ڈسٹرپ تھی بہت زیادہ پریشان تھی ہا لیکن جب میں نے قرآن پڑھے قرآن کی طرف آئی میں نے قرآن کے قصے پڑھے تو میرے دل میں سکون جوترا ہے تو بس وہ تو انلیمٹیڈ ہے بس جو ہے پھر میں نے اس چیزوں کو ڈیل کرنا سیکھا اور کافی سارے لوگ کو میں نے خلاف کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کو تو یوز کر کر کے کھیلا گیا تو اس چیز کے لئے نا سبر آنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سبر سبر جمیل جسے کہتے ہیں نا ایک تو ہوتا ہے سبر آ جانا سبر اور ایک ہوتا ہے سبر جمیل جب آپ کے اندر اتر جاتا ہے نا تو پھر آپ کو کوئی بھی نقصان پچائے کوئی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے کوئی بھی آپ کو کسی کے بھی کوئی بھی اگینسٹ ہو جائے نا آپ کے تو پھر آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب میں جو ہے نا کافی سال تک اس چیز سے گزری اور کم از کم مجھے چھ سال ہو گیا اس چیز سے گزرتے ہوئے اور جب پہلے تو میں بہت روتی تھی سبر نہیں آتا تھا کیونکہ میں خود اچھی تھی اور سب کوئی اچھا سمجھ لیتی تھی اور سوچتی بھی نہیں تھی کہ بھئی اس طرح سے کوئی بندہ میرے ساتھ کر سکتا ہے اپنے دل کو ہی سمجھاتے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا لیکن جب میں اس حقیقت کو فیس کرنا شروع کیا اور جب میں سمجھنے لگی چیزوں کو تو اس کے بعد پھر مجھے سبر آنا شروع پہلے تو مجھے سبر آیا جو کہ ایک نارمل کیٹیگری ہوتی ہے پہلے مجھے سبر آیا قسم ہوتی ہے سبر کی کہ اس ٹائم پر آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کے اوپر فرق پڑنا بند ہو جاتا ہے سبر جمیل میں آپ کے اوپر فرق پڑنا اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ اتنے قریب ہو جاتے ہو اتنے قریب ہو جاتے ہو اتنی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہو کہ اس وقت آپ کو کسی انسان کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ جس دن انسان یہ چیز حقیقت جان لے گا کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہی آئے تھے اور یہ دنیا کے جو لوگ ہیں یہ وقتی سہارا ہیں ہمیں انٹرٹین کرنے کیلئے اور یہ وقتی چیزیں ہیں کیونکہ ہم آئے اس دنیا میں اکیلے ہیں اور ہمیں جانا بھی اس دنیا سے اکیلے ہی ہے قبر بھی ہمیں اکیلے ہی فیس کرنی ہے اور ہم اپنی قبروں میں بھی اکیلے ہی رہیں گے جس دن ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور جب ہم اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہم آئے اس دنیا میں اکیلے ہیں اور ہمیں جانا بھی اس دنیا سے اکیلے ہی ہے وقتی سہاروں کی وقتی لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف اللہ کو راضی رکھنا ہمارا کام ہے تو ہم بہت ساری چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں جب ہم نے مائنسیٹ کو یہ چیز سمجھا لیں گے اور ہماری قبر میں ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم دنیا میں اکیلے کیوں نہیں فیس کر سکتے ہیں بالکل فیس کر سکتے ہیں قبر میں جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے اور وہ آپ کی وہاں وہاں ہیلپ کرتا ہے اور آپ خود اگدم سے حیران ہو جاتے ہو کہ یار یہ چیز میں چاہا رہی تھی اور اللہ نے مجھے دے دی تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی دل میں رہتا ہے اور وہ آپ کی دل کا حال جانتا ہے اس لئے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کسی کے لئے بھی برا نہیں سوچو اپنے لئے اچھا سوچو اپنے لئے اچھا سوچو ہمیشہ اور اپنے بارے میں سوچو جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولتا ہے آپ کے لئے کہ موجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ٹائم پر اور ایسے موجزے ہوتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی رکھا ہوا ہوتا ہے آپ کی نیت صاف ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو اپنی نیت کو صاف رکھو کسی کے لئے مینپلیشن نہیں پھیلاؤ کسی کے لئے مینپلیٹر نہیں بنو یہ آپ کو وقتی تسکین وقتی سکون تو دے گا لیکن سنا ہوگا جو زندگی میں لوگوں کو رولاتا ہے پھر وہ خود بعد میں بھی اتنا ہی روتا ہے تو یہ تو ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کرما تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو خوش رکھو اپنے بارے میں اچھا سوچو اور اپنے لئے سوچو اور کسی کو بھی اپنی پرائیویٹ یا اپنی پرسن زندگی شو نہیں ہونے تو یہ تو میرا ویلاغ کا ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے شو کرنی پڑتی ہے ورنہ اگر میں ویلاغنگ نہ کروں تو پھر شاید میں شو بھی نہ کروں کیونکہ جو میرے ویلاغ کو چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور حالانکہ وہ مجھ سے بے انتہاگ ہی نفرت کرتے ہیں لیکن وہ میرے ویلاغ وہ چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ میری جو پرسنل لائف جو بھی ہے وہ ان کے سامنے شو ہو تو میں یہاں پر بات کر رہی ہوں کہ جب میرے ساتھ مینیپلیشن ہوئی تو جیسے کہ حضرت یوسف کا واقعہ ہے ان کو کونے میں پھیک دیا گیا ان کے سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کے ساتھ غلط کیا ان کے لئے نیت غلط رکھی سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ نیت غلط رکھی انہوں نے جو ہے نا وہ جیل کاٹی اور وہ بند رہے تو کافی ساری چیزیں میچے بل ہیں میری زندگی سے بھی تو بہت میچ کرتی ہیں تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کیسے بادشاہ بنا دیا تو دیکھیں آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے منیجمنٹ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں تو وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے آپ کس چیزوں سے گزرے ہو آپ نے کیا کیا فیس کیا ہے لوگوں کی نیت آپ کے لئے کیا تھی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور وہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا غیب سے موجزے ہوں گے کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں آپ کو اپنی مثال دے کے ہاں پر بتا رہی ہوں میں آپ کو اپنی مثال اس لئے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ میں نے نا چھ سات سال بہت روئی بہت تکلیفوں میں رہی جب میں اپنے گھر میں روتی تھی نا چھپ چھپ کے بہت روتی تھی تو کوئی بھی نہیں کوئی میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تھا کوئی مجھے دلاسہ نہیں دیتا تھا بلکل ہی نا ایک کہتے نا جیل والی صورتحال تھی تو وہ ایسی ہو گئی تھی اور اگر میں چاہتی تو اس ٹائم جو میرے پوزیشن چل رہی تھی تو بہت مشکل تھا میرے لئے سروائف کرنا اور سب چیزوں کو لیکن میری نیت صاف تھی میں نے کبھی کسی کے لئے برا نہیں سوچا میں نے کبھی کسی کے لئے برا نہیں چاہا میرے ساتھ ہوا تھا برا اور میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ برا ہوا تو میری نیت صاف تھی دوسروں کے لئے کیونکہ میں خود اچھی تھی تو میں کبھی کسی کے لئے بھی نیت غلط نہیں رکھتی تھی تو جب میں میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی نا تو میں نے بہت سبر سے کام لیا بہت اس سے کام لیا اور کافی ٹائم میں بلکل کٹ آف میں رہی چھے سات سال بتا رہی ہوں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز وہ دی اور میرے ساتھ ایسے ایسے معذہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ میری آنکھیں دنگ رہ گئی میں نے کہا یار یہ تو پوسیبل ہی نہیں تھی چیزیں یہ کیسے ہو گیا اور بس وہ سوال میرے دماغ میں یار یہ کیسے ہو گیا یہ تو پوسیبل ہی نہیں تھی ایمپوسیبل چیزیں میں یہ ساتھ پوسیبل ہوتی گئیں اللہ تعالیٰ نے میں یہ ساتھ معذہ کرنا شروع کر دیا اور میں تو بس سبر اور شکر شکر کرتے نہیں تھک رہی اللہ تعالیٰ gha اور آد بھی میری زبان سے شکر کرتے ہیں میں mani تھکتی جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جب میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑاوا تھا تو میرے ساتھ میرا اللہ تھا میرے اللہ سے جب میں نے بات کی جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے دل میں جو سبر اتارا اللہ تعالیٰ نے تو وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی مقام دیا وہ میرے ساتھ ہوا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اور بس میرے آنکھیں دنگ رہ گئی بس میں نے بولا فبیعہ یہ عالی رب بھی کما تو کا زبان تو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی ہی نہیں بھیجا اس دنیا میں تو بہت کچھ کرنے کچھ آئے تھے آپ جو ہیں نا کرنے کچھ آئے تھے اس دنیا میں اور علج گئے پتہ نہیں کن چکروں میں اور کن کاموں میں ایک دوسرے کو نیچہ گرانے میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں سیاست میں پولٹکس میں آپ پڑھ گئے ان سب چیزوں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور چیز کے لئے بھیجا خدا کا واسطہ اپنا دماغ کھولیں اپنے دماغ کو وہ کریں کہ آپ آئے کس لیے تھے اور آپ پڑھ کن چکروں میں گئے سب سے پہلے تو آپ اپنی کونسلنگ کریں اللہ تعالیٰ سے بات کریں اللہ تعالیٰ سنتا ہے آپ کی آپ بندوں سے بات کریں گے نا وہ ادھر ادھر جا کے بتا دے گا اور کسی پہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا تو وہ سنتا ہے اور جب وہ کن کہہ دیتا ہے نا تو بس ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں اپنے اللہ سے دوستی کریں اپنے اللہ کو راضی رکھیں کیونکہ جانا اس کی طرف ہے سب کو قبر میں جانا ہے سب کو اکیلے فیس کرنا ہے تو ہم دنیا میں کیوں نہیں اکیلے فیس کر سکتے جب قبر میں ہم اکیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے تو دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں اس سے بات کریں قرآن پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو آپ کے ذہن سے کافی سارے سوالات آپ کے جو ذہن میں نا وہ حل ہوتے ہی چلے جائیں گے اور پھر آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ بھئی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے یہ سب کچھ ہم پڑھ گئے کس کاموں میں تو اپنی اہمیت کو سمجھیں اپنی امپورٹنس کو سمجھیں آپ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی تو اپنے آپ پر دھیان دیں اور سب سے بڑی بات آخر میں یہی کہوں گی اپنی نیت کو صاف رکھیں اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کر بھی رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اگر وہ اس دنیا میں خوش ہے اس دنیا میں وہ ہے اس دنیا میں پھل پھل رہا ہے اور اس دنیا میں اس کو مطلب ہر چیز وہ ہے اور آپ کی جگہ چھین کے اگر وہ آپ کی جگہ پر ہے تو کوئی بات نہیں لینے دیں اگر اس نے آپ کی جگہ چھین لی ہے تو دے دیں ایسی خیرات میں دے دیں اس کو اپنی جگہ اور لیکن جو اصل زندگی ہے جو اصل زندگی ہے ہاں پر تو کسی بھی چیز کی معافی ہی نہیں ہے کیونکہ ہاں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے وہاں پر تو آپ کی نیتیں ہیں ساری نا تو جو بھی آپ کے ساتھ منپلیشن کر رہا ہے نا اس کا معاملہ جو ہے وہ آپ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیں اور اللہ تعالی بہترین انصاف کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز آپ کی جانتا ہے تو بس منپلیشن لوگوں کے لئے میں یہی کہوں گی کہ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ آپ کو یہاں پر تو بہت تسکین دے گا لیکن وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو دنیا اچھی مل گئی اس کو پھر اپنی آخرت کی فگر کرنی چاہیے اور جس کو دنیا دنیا میں غم ملے تو اس کی آخرت سبر جاتی ہے تو یہاں پر بس میں یہی بات کروں گی اور منپلیشن لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ جی ہو اور جینے دو میں نے اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے اور اب وہیں پر انصاف ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور جی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دل کی باتوں کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی ہو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ضرور لائک کیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا